بسم اللہ الرحمن الرحیم لیسا لیل انسان الا ما سعا صدق اللہ مولانا العظیم کہ موت کے بعد اولاد کا یاد رکھنا ایک ایسا مسئلہ ہے جو اسلام سے پہلے کی جو سیولائزیشن تھی اس میں بھی یہ عرف و عادت میں یہ بات موجود تھی ماشاءاللہ جس انا آتینا کل کوسر اتری اس سے پیشتر آس بن وائل کا ایک کوٹیشن موجود ہے کہ ان کا تو بیٹا ہی کوئی نہیں ہے ان کی موت کے بعد ان کو کون یاد کرے گا اس کا فضلہ کفر کی سیولائزیشن میں بھی یہ بچے کی ڈیوٹی سمجھی جاتی تھی کہ وہ اپنے والدین کے مر جانے کے بعد ان کو اچائی سے یاد کرے رب کریم نے کہا اے میرے محبوب ایک اولاد کے ذریعے سے یاد کرنا دنیا کے جس خطے میں جاؤ گے کوئی قبیلہ اس جگہ ملتا اگلی جگہ نہیں ملتا اس ملک میں ملتا اگلے ملک میں نہیں ملتا لیکن خدا کی زمین پر ایسا کوئی ملک نہیں ایسا کوئی صوبہ نہیں ایسی کوئی بستی نہیں ایسا کوئی شہر نہیں جس میں سید موجود نہ ہو اور سید ایسے کہ جو کھرے سید ترقی یافتہ سید نہیں دھوڑ پاک کے جو بنے ہوئے ہیں ان کے علاوہ جو سچے سید ہیں دنیا کے ہر خطے میں موجود ہیں ہم نے آپ کو کسرت اولاد عطا فرمائی ہے اور دوسرا یہ کہ اپنے ذکر کے ساتھ تیرے ذکر کو وابستہ کر کے کائنات پر اپنی چادر ربوبیت کو پھیلایا اور تیری چادر رحمت کو اس کے ساتھ وابستہ کر دیا کہ جہاں جہاں میں رب ہو کے بسوں وہاں تُو رحمت ہو کے بسے جہاں مجھے رب کے نام سے کوئی یاد کرے وہاں تجھے رحمت کے نام سے یاد کرے اور پھر ایسے ایسے شہدائی جو تیرے لیے مرنا جانے گے جینا جانے گے جینا کیسے ہوتا ہے مرنا کیسے ہوتا ہے سرکار کے غلاموں کے مرنے کی ادائیں جو ہیں وہ بتاتی ہیں کہ مرنا دراصل کس چیز کا نام ہے نبی پاک علیہ السلام کے سعبی دم توڑ رہے ہیں ایک واقعہ ہے اخت شریف کا ایک ہے جنگ یرموک کا اور ہمارے ہدای شریف کتاب الجنائز کے اندر اس جزیہ کا نام ہے ارتساس ارتساس کہتے ہیں کہ کوئی آدمی زخمی ہو جائے تو اس کے زخمی ہونے کے مقام سے اٹھا کے اس کو علاج کے لیے لے جائے جائے پٹی باندھی جائے اس کو پانی پلایا جائے اس کا نام ہے ارتساس اس کو قانون کہتا ہے یہ حکمن شہید ہے حقیقتا شہید ہے حکمن شہید نہیں یعنی اس کو غسل بھی دیا جائے گا اس کو کفن بھی پینایا جائے گا یعنی جو بغیر کفن کے اور بغیر غسل کے جس شہید کو دفن کیا جا کرتا ہے یہ وہ شہید نہیں ہے اس پر شہید والے اکام جاری نہیں ہوتے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ ایسی موت جو صرف مابوب کبریہ کی دل جوئی کے لیے ہو وہ موت موت ہے اور وہ موت حیات عبدی ہے اس سے جو موت کے بارے میں جتنے بھی زاویے تھے سارے ہی بدل ڈالے ابراہیم علیہ السلام سے ملک الموت جان قبض کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا اس سے پیشتر اس کی کوئی پریسیڈنٹ تمہارے پاس موجود ہے کہ یار نے یار کو قتل کر دیا رب کو کہو یا میری خلط کا اعلان واپس لے لے یا مجھے مارنے سے باز جائے ابراہیم علیہ السلام کا سوال دیکھا نبیوں میں مناظر اگر امام ہے تو نبی ہے تو از ابراہیم علیہ السلام مناظر انبیاء صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود سے ان کا مناظرہ ہوا ہے باقی کسی کا مناظرہ کسی سے نہیں ہوا فیرون سے جو موسیٰ علیہ السلام کی ہوئی وہ جھڑپے ہوئی ہیں زبانی بات چیت نہیں ہوئی ان کی زبانی بات چیت ہوئی ہے لیکن فبوہت اللہ زی کفر یعنی اس نے زبانِ آل سے مان لیا کہ میں آر کھا گیا ہوں ہم نے ایسے ایسے دورِ حاضر کے سٹیل بندے دیکھے رات کو آر کے صبح یوم فتح منا رہے ہیں مناظرہ صرف حضرت عبراہیم علیہ السلام کا ہوا ہے جب حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بعد ملک الموت آئے یار پھر ان سے پوچھا ہوگا نا مارو یا نہ مارو مرزا جی اگر نبی ہے جن سے پوچھا کیوں نہیں اگر پوچھا ہوتا تو ٹائلٹ میں مرنے پر راضی ہو گئے ہوتا ہے تو لاکھ لانت ہے ایسے آدمی کو کیونکہ نبی کے بارے میں ایک پرنسیپل ہے نبی جہاں مرتا ہے اس کو وہی دفن کیا جانا چاہیے کیونکہ اصل قصہ یہ ہے امام عبدالکریم شارستانی نے کتاب الملل بن نحل کے اندر نکل کیا ہے مٹی جو لی گئی تھی امانتا لی گئی تھی مختلف فرشتے بھیجے گئے تھے جہاں مٹی لے ہو بندہ بنانے لگے ہیں جہاں سے مٹی لیتے ہیں مٹی فریاد کرتی ہے کہتا مجھ کو مطلع جائیو بندہ گناہ کرے گا دوزخ میں جائے گا میں دوزخ میں جلنے کی توانائی نہیں رکھتی جس جس فرشتے کو بھیجا وہ یہ جواب سنکا واپس آ گیا جناب ملک الموت کو بھیجا کہ تم جا کے لے آؤ مٹی چیخی دھاڑی آؤ بکاکی لیکن جناب ملک الموت نے کہا کہ میں تیری مانوں یا رب کی مانوں جب مٹی لے کے آدھر ہو گئے پھر آپ کہتے ہیں کہ اس سیلیکشن میں تو ایک ایڈٹ بھرتی ہوا ہے مارنے کے لیے بھی تجھے ہی مقرر کریں گے باقی فرشتوں میں سے کسی کو بھیجا تو وہ چھوڑ کے آ جائے گا تو پھر مٹی فرشتے نے لیتے وقت کا میں مٹی تو میں واپس وہاں پہنچاؤں گا جہاں سے میں اس نے اٹھائی ہے نبیوں نے کہا باقیوں کے بٹیاں تم پہنچاؤ لیکن ہم اپنی مٹی خود پہنچائیں گے وہیں چل کر کے جان دیں گے جہاں سے مٹی ہماری لی گئی ہے اب اس کا مطلب یہ ہوا ان کا خمیر اسی جگہ کا تھا تو مرزا جی بقولے خود اگر وہ جھوٹے نبی ہونے کے مدعی ہیں تو پھر ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کا خمیر کہاں کا تھا آپ کے خمیر کی تعبیر انسانی زبان نہیں کر سکتی وہ کوئی مرزا جی خود کر سکتے ہیں یا کوئی مرزا ہی کر سکتا ہے عرض ہے طبیعت پر بوجھ پڑا ہے نا حضرت عبراہیم اللہ السلام کے معلومہ موت خوشگوار چیز نہیں ہے جناب ملک الموت واپس چلے گئے رب سے جا کے بات کی کہ وہ کہتا ہے ارہ ایتا خلیلن یمیتو خلیلہ ہو انہوں نے کہا اگر اس کی کوئی مثال نہیں ہے یار نے یار کو مار دیا ہو اس کی مثال تو لیا یار نے جان مانگی ہو اس نے اتنی باتیں کی ہو جتنی تو کرتا میاں صاحب کا کلام ابھی ساتھیوں نے پڑا تھا کہ بے پروان الیاری علاقے چلنے انہیں دکھ پہنے اور ناظر نگار نے کیا خوبصورت بات کہی ہے کسی بے پروانو دل دیکھے اسی دید دا سہدہ کر بیٹھے کسی بے پروانو دل دیکھے اسی دید دا سہدہ کر بیٹھے رب چاڑے توڑے محبتانو اسی عجق دا داوہ کر بیٹھے اب مومن اس کی بات کرنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے ایک بات سنو مسلم اور بخاری دونوں کے اندر حضرت عبور ایرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ دیس موجود ہے کہ جنابِ بلکل موت نے ان کی جان قبض کرنا چاہی مو پہ تھپڑ مار کے آنکھ نکال دی اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ نبی نے اپنی جورسڈکشن کے اندر یہ اقدام کیا ہے یا آوٹ او جورسڈکشن کیا ہے نبی کے حدود اختیار سے یہ باہر ہے کہ فرشتے کی آنکھ نکال دے پولیس کی وردی پہنی ہوئی ہو تو اس کے مارنے کی قیمت اور ہے فرشتہ خدا کی طرف سے ڈیوٹی لے کے آیا ہو نبی اس کی آنکھ نکال دے یہ سرکاری وردی پہنے ہوئے کو اس طرح مارنا اس سے پیغمبر کی عظمت کا جائزہ ہونے لگے گا رب نے اتنا نہیں پوچھا کیوں ایسا کیا ہے پتہ ہے لفظیں کیوں کہاں کہا جا سکتا ہے جو کسی کے حدود اختیار سے باہر اپنی پاور کو ایکسرسائز کرے اس سے پوچھا جاتا تھا کیوں معلومہ فرشتے کی آنکھ نکال دینا یہ نبی کی جورسڈکشن کے اندر ہے اس لیے نبی سے نہیں پوچھا گیا لیکن پھر بھی اگلا کام بھی پہلے لڑ پیار سے مجھے یار کو راضی کر رہا ہے بیل لے جاؤ خواہ بیل اندر سے پر رشتہ ہی ہو اس کی پوچھت میں اس کا ہاتھ رکھو آؤ ہاتھ رکھو جتنے اس ہاتھ کے نیچے بال آ جائیں گے اس کو کوئو اتنے سال تمہیں دے دیے جائیں گے اب بتا مارا ہے پوچھنے کا وقت ہے بجائے پوچھنے کے کہتا ہے جسرے تو راضی رہتا ہے تیرا راضی نامہ کیا ہے کہتے ہیں وہ بال گن کے میری اتنی زندگی ہو جائے گی سو ماما پھر کیا ہوگا انہوں نے کہا سمل موت پھر بھی موت ہوگی انہوں نے کہا کڑی کڑی کیا پٹ چپٹا کر سنگیرا انہیں ماری کے یہ پتا چل گیا موت ہے تکلیف دے چیز اب نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں نے سرکار کے جو بیانات سنے ان سے موت کی حقیقت بدل گئی یا ایت ہن نفس المطمئنہ ترجعی الہ ربک راضیتا مردیا امام قسطلانی نے لکھا ہے جس مرد مومن کی موت آتی ہے یا ایت ہن نفس المطمئنہ ترجعی الہ ربک راضیتا مردیا اس وقت یہ آواز نبی پاک علیہ السلام کی زبان مبارک سے مومن کے سامیہ نواز ہوتی ہے کہہ نفس مطمئنہ مطمئن ہو کے آجا اللہ کی طرف راضی ہو کر کے آجا اس وقت مومن کہتا اب مرنا میرے لئے سو مرتبہ جینا ہے اب میں کیوں سمجھوں کہ میں مر رہا ہوں حضرت مولا مرتا شہر خدا رضیتا سبحان اللہ ابن سعید گندر ادیس موجود ہے سرکار نے فرمایا کہ جس عد مرد مومن بنے لگتا ہے تو یہ الفاظ سرکار فرماتے ہیں وہ سنتا ہے اس سے اگلی بنزل کیا ہوئی کہ جس عد قبر میں چاہو گے ماں چھوڑ کے آ جائے گی بیٹے چھوڑ کے آ جائیں گے بہن چھوڑ کے آ جائے گی وہ بیگم جو لفافہ نہیں کھولنے دیتی وہ بھی چھوڑ کے آ جائے گی ساری پینشن کی مالکہ بن جاتی ہے ماں کو قریب نہیں آنے دیتی یہ سب چھوڑ کے آ جائیں گے جب سب چھوڑ کے چلے جائیں گے میں آ جاؤں گا اب جس عد مومن کو پتا چلا کے قبر میں سرکار تشریف لائیں گے تو اس وقت وہ کہتا ہے دل نہ کیوں ہو مسترب موت کے امتظار میں سلطہ ہوں مجھ کو دیکھنے آئے گے وہ مزار میں اب ایک شابیہ دم توڑ رہا ہے پانی پاس لے جائے گیا کہا اگلے کی حالت زیادہ خراب ہے اس کے پاس لے جاؤ اس کے پاس لے کہ وہ کہا تھا اگلے کے پاس لے جاؤ میں ابھی ٹھیک حالت میں ہوں لیکن جب آخری کے پاس پہنچے یہ کہ بات دیگرے تینوں اللہ کو پیارے ہو چکے اب کیا مسئلہ تھا پانی کیوں نہیں پیا کہا آلِ دل کے ہاں اس کی وجہ یہ ہے جب تک سرکار کا یہ کلمہ ہمارے سامیہ نواز نہ ہو یا ایتو ہن نفس المتوہ انت رجعی لہ رب کے راتی تمر دیا اس وقت تک ہم انتظار کریں گے جہاں اس وقت دیں گے جو سرکار کی بکار ہوگی اور دوسرا جس کا نام میں نے ارتساس لیا ہے وہ یہ ہے کہ اس جگہ سے اٹھایا جائے یا پانی پلا جائے تو شہادت اپنے اصلی مانہ سے محروم ہو جاتی ہے میں آخری سانس اسی طرح دوں گا جس طرح کا سرکار کی محبت کا سٹینڈڈ ہے میں یار ہے اس میں یار پر پورا اتھر کے جان دوں گا تاکہ قیامت تک انسانیت یاد رکھے جو سرکار دوارہ سے ہم کے عشق اندر ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں موت اور حقیقت کا فرق صرف دنیا کے جگہ بدلنے کا ہوتا ہے وگر نہ حقیقت نہ ان کی وہ زندگی جو سرکار کے ساتھ وصل کا ذریعہ بنتی ہے دلنا کیوں ہو مجھ طرب موت کے انفزار میں سنتا ہو مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ انفزار میں آدھرین اکرام میں نے آیت پڑھ دی لَحَسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا انسان کے لیے صرف وہی کچھ ہے جو اس نے خود کوشش کی ہے خود اس کے اپنی کمائی اس کے کام آئے گی اس آیت کو منکرین پیش کرتے ہیں لیکن قرآن مجید سارا جو ہے نازل اللہ کی طرف سے ہوا ہے لیکن جو منسوخ ہوا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوا ہے عَلْعَمَلُ بِالْمَنْسُوخِ حَرَامُنْ جو آیت رب نے منسوخ کر دیا اس پر عمل کرنا حرام ہے یہ آیت منسوخ ہے کس آیت سے منسوخ ہے سورہ تور کی آیت نمبر اکیس سے اللَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتُهُمْ زُرِّيَّتُهُمْ بِعِيمَانِ اَلْحَقْنَا بِهِمْ زُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ شَيْعَا فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولادوں نے ایمان میں ان کی پیروی کی ہم قیامت کے میدان میں ان کی اولادوں کے آمال کی کمی کے باوجود باپ دادے کے آمال کی وجہ سے ان کو اٹھا کے اپنے باپ دادے والی کلاس میں رکھیں گے اس سے نتیجہ کیا نکلا جتنے اولیاء اللہ ہیں ان کی اولادوں میں جن لوگوں نے عقیدے میں ان کی پیروی کی ہے عمل میں ان کی پیروی نہیں کر سکے وہ کتنے بھی گنے گار ہیں اپنے باپ دادے جو اولیاء اللہ ہیں وہ کذر یہ بذرگوں کی اولاد میں سے ہے لیکن جتنے بھی بذرگ ہیں کوئی حسن حسین جیسے بذرگ کتنے ہیں مولا مرتضیٰ جیسے بذرگ کتنے ہیں نبی علبیاء جیسے بذرگ کتنے ہیں فاطمہ تظہرہ جیسے ایک بذل کتنے ہیں جس طرح ہر صحابی کی اولاد عقیدے میں پیروی کرنے کی وجہ سے اپنے باپ دادا جو ان کے صحابی تھے ان کے ساتھ جنت میں انہیں رکھا جائے گا اس طرح جتنی اولاد رسول ہے وہ پنچنم پاک کے ساتھ رکھی جائے گی بے شک اسی طرح وہ کھانا کھاتے ہوں گے نبی بھی کھانا کھاتے رہے کے نہیں کھاتے رہے تو کھانا کھانے کے وجہ سے ایک جیسے ہوئے ہیں کفار کا یہ استدلال تھا یہ نبی بھی وہی چیزیں کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو یہ بذل کے اپنے باپ دادے کے ساتھ ہوگئے یہ سورہ تور کی آیت ہے اس آیت کے ذریعے سے منسوخ ہے وہ سورہ بن نجم کی آیت ہے سائل سوال کرتا ہے کہ سورہ بن نجم جو ہے یہ بعد میں ہے سورہ تور پہلے ہے ناسخ و منسوخ کا یہ قائدہ ہے کہ منسوخ پہلے آتا ہے ناسخ بعد میں ہوتا ہے تو یہ آیت جو سورہ تور والی ہے یہ نجم کے ذریعے سے منسوخ ہو تو ہو سکتی ہے لیکن سورہ بن نجم کی جو آیت ہے سورہ تور کے ذریعے سے منسوخ نہیں ہو سکتی ہے جواب اس کا یہ ہے کہ نزول میں سورہ توبہ بعد میں ہے ترتیب قرآن میں سورہ توبہ پہلے ہے سورہ تور پہلے ہے لیکن نزول میں وہ پیچھے ہے سوال نزول کا ہے بعض آیتیں ایسی ہیں جو آگے ہیں کوئی پیچھے ہیں لیکن یہ ترتیب وہ ہے جو لوئے محفوظ کی ہے یہ کرونالوجیکل نہیں ہے یعنی جو تاریخی ترتیب تھی اس کے بطابق قرآن مجید کو ایرینج نہیں کیا گیا کمپیلیشن آف دا ہوری قرآن میں جو ہے قرآن مجید جو ہے وہ سبجیکٹ وائز ہے مضمون کی مطابقت سے یہ بات کس نے لکھی ہے قاضی عصن اللہ صاحب پانی پتی آپ کی تفسیر مذری یہی بقام ملہ عبد الرحمان دمشقی نے رسالہ ناسخ و منسوغ میں بڑا دبا کے لکھا ہے کہ یہ آیت منسوغ ہے سورہ تور کے آیت نمبر اکیس سے اب اس کے بات دیکھنا ہے جو ابھی انہوں ساتھیوں نے بتایا یہ توام آگے رکھ کے سواب قریب کے جو بدرگ ہیں مشترقہ قسم کے وہ شعب علی اللہ صاحب ہیں ان کے عدر السمین ہے کہتے ہیں میلاز شریف کے موقع پر میں میلاز شریف کے لیے کھانا اور عصال سواب کے لیے کچھ چیزیں مہیا کیا کرتا تھا ان کے والد صاحب کہتے ہیں شعب الرحیم ایک سال مجھے کچھ میسر نہ آیا تو میں نے چنے لیے بھنے ہوئے چنے وہ سامنے رکھ کے بڑی شرمندگی کے ساتھ ان پر دعا مانگی میلاز شریف کا دن تھا حضور کو عصال سواب کیا اور شرمندہ بھی بڑا ہوا کہ آج میرے گھر میں سواب بھنے ہوئے چنوں کے اور کوئی چیز نہیں ہے اس رات کو میں کیا دیکھتا ہوں سرکار تشریف لائے حد نظر تک سرکار کی بارگاہ میں جو نظرانے وہ پڑے ہوئے ہیں شاہ علی اللہ صاحب کے اس بیان سے پتا چلا ہے نہ پہنچے ہیں وہ پہنچے ہیں اگر نہ پہنچتے تو پڑے ہوئے کیسے ہوتے ہیں کہتا ہے خواب ہے سرکار ہاں مر آنی فقدرہ الحق جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے اب وہ سارے کھانے پڑے لیکن وہ میرا چنوں والا تھال سب سے اوپر ہے اور اسے دیکھ دیکھے سرکار خوش ہو رہے ہیں معلوم ہوا اخلاص کے ساتھ اگر کوئی چنے بھی پیش کرے سرکار کی بارگاہ میں پہنچتے بھی ہیں محرم شریف قریب آ رہا ہے امام حسین کے نام پر بڑے جھگڑے ہوں گے ایک طبقہ کہتے ہیں امام حسین کے نام کی سبیل لگائی جائے پانی حرام ہے اور وہاں جا کے پینا ممنوع ہے اگر تم اپنے طور پر لگاؤ تو پھر بے شک لگاؤ وہ ہمکرہ شیعہ کی ہو اور اس پر کچھ نہ کچھ پڑھتے ہو اور وہ جب چیز ہی ناجائے تو پڑھتے کیا ہو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ سے شاہ عبدالعزیز محمد دیلوی سے یہ سوال پوچھا گیا آپ نے فتاوہ عزیزی یا جلد نمبر اولوں کے اندر یہ بحث چھیڑی ہے ان کا میں ہر سال دسویں محرم کو کیاروی محرم کو حضرت امام حسین کا ذکر پاک خود کرتا ہوں ان کے فضائل و کمالات بیان کرتا ہوں ان پر توڑے جانے والے مظالم کا ذکر کرتا ہوں اگر کوئی محلوی صاحب یہ کہہ دے کہ یحرمو علی الوائزے بیانو حقائط الحسین کہ امام حسین کے حقائط کو بیان کرنا یہ حرام ہے تو یہ محلوی صاحب کی طبعہ ذات بات ہے اس کا سلام سے کوئی تعلق نہیں یہ اپنا بغض اگلا ہے انہوں نے شاہ عبدالعزیز صاحب کہتے ہیں میں دسویں محرم کو ان کے مسائب بھی ان کے مشکلات بھی ان کی تکالیف بھی بیان کرتا ہوں اور گیارویں محرم شیف کو پھر میں ختم شیف دلاتا ہوں اور دنیا بار کے جو کافی میرے نزی ویلیبل چیزیں ہوتی ہیں وہ رکھ کے اس پر فاتحہ پڑتا ہوں اگر اس وقت کوئی خوش آواز نادخان مل جائے اس سے سلام بھی پڑھواتا ہوں یہ فتاوہ عزیزیہ کے اندر لکھا ہو میرے پاس موجود ہے کہتے ہیں اگر اس وقت کوئی خوش آواز نادخان ہو اس سے ناد بھی پڑھواتا ہوں سلام بھی پڑھواتا ہوں معلوہ شاہدلزیز صاحب خود سلام پڑھویا کرتے تھے اور پوری امت میں سب سے زیادہ خوش آواز آدمی عبیع بن کعب رضی اللہ عنہ اس لئے فنِ قرآت میں اور لہجے میں وہ امام مانے جاتے اس کے بعد سب سے زیادہ خوش آواز آدمی تھے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ یہ سے آبا خوش آواز تھے خوش آوازی کو اگر معمولی چیز ہوتی نا تو اللہ تعالی کبھی دعود اللہ علیہ السلام کو یہ موجود دیکھیں تو ان کو لاتا کریں اگر کوئی خوش آواز نہیں ہے تو یہ برائی نہیں ہے لیکن خوش آواز ہونا بھی کوئی قابل اکر افتبات نہیں ہے اچھا دعود اللہ السلام کو اللہ تعالیٰ لے خوش آوازی اتا فرمائی شاہ عبدالحاق صاحب محدد دیلوی نے اپنی مدارج النبوت کے اندر یہ لکھا ہے کہتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا آل جنت جنت میں ہوں گے اس وقت اللہ تعالیٰ آل جنت سے کہے گا تو میں کوئی ایسی چیز کا تجربہ نہ کروں جو جنت سے زیادہ لذیذ ہے کہ جنت سے زیادہ لذیذ کوئی ہو سکتا ہی نہیں کہا نہیں بتاتا ہوں ہو سکتا کہا کیسے کہا دعود سامنے آو سامنے آکے پائے عرش پکڑ کے ایک مرتبہ وہ پرانا ذکر الہی کا ساز شیڑو جس وقت وہ ذکر الہی کا ساز شیڑیں گے دھنہ دھن کہا جنت کے اندر ایک تیل کا مجھ جائے گا کہیں کہ مولا کریم جنت کی ساری نعمتیں واپس لے لے اس کو کوئی یہ ذکر الہی کی دھوم مچاتا چلے تو شاب دعوزیز افرواتے ہیں کوئی خوش آواز آدھی ملتا تو نات بھی پڑھواتا اور سلام بھی پڑھواتا ختم بھی پڑھواتا سامنے وہ چیزیں رکھ کے کیوں کہتے ہو کہ سامنے ختم نہیں رکھا جا قریب کے جو منع کرنے والے بذرگوں میں سے ہیں اس میں شیخ التفسیر شیخ الفقہ ان کا نام مولانا احزاز علی صاحب انہوں نے کنزد دکائق کی اشارہ لکھی ہے ان نمارک ان نمارک کے اندر وہ لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ جو مسلمانوں کے اندر ہے کہ نمک تھوڑا سا رکھو جنازے کے ساتھ تھوڑے سے دانیں رکھو تھوڑی سی خجوریں رکھو اس کی اصل کیا ہے کہتے ہیں اس کی اصل یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری ماں فوت ہو گئی ہے میں کچھ کر نہیں سکا میں کیا کروں میری ماں کو فائدہ پہنچے سرکار تمہارا عقیدہ صحیح ہوتا سرکار فاندے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا جانے دے اس بات کو یہ نہیں فرمایا فرمایا کوئی صدقہ کا ارض Lukas مدینہ شریف میں مجھ سے زیادہ غریب آدمی کوئی نہیں آپ روانا تیرے آنہ نمک بھی نہیں ہے انہوں نے کہا نمک تو ہے آپ روانا تیرے پاس جو بھی نہیں ہے انہوں نے کہا وہ تو ہے آپ روانا تیرے پاس کچھی کچ훈 ہے جس کو چھوارے کہتے ہو کہا وہ بھی نہیں ہے کہ وہ تو ہے ان دو کا نام کیوں لیا مدینہ شریف جو ہے وہ اگری کلچر کنٹری ہے وہاں کاشت کرتے ہیں فصلیں اور گندم کی بجائے جو کاشت کرتے ہیں تو جو جو خوش کون آپ تو جو لوگ اس ملک میں آئے ہیں پوچھو حالکتا بایا کب مالی پیو دادے نہیں پایا شروع دو پنڈی لینے لیوں سطہ پوچھتا دو وہ سطہ پوچھتا دو پنڈی پوچھی نہیں اٹھارہ سو سطہ ان کی جنگ ازادی کے بعد پنڈ اور جگہ تھا راول اور جگہ تھی تو ان کو اس کے بعد آباد کیا گیا سب سے پہلا جو آبادی ہے پنڈی شہر کی وہ کسیرہ بازار ہے کسیرہ بازار ملاشا چنچران کے پیچھے اور پہلے اس میں آکے ڈیرے لگانے والے شیخ ہیں ڈلی کے ڈلی سے معجروں کر کے یہ عمر سر بھی آئے وہاں بھی ان کا کاروباری سیتھ رہا تھا پھر یہ گزر خان میں آئے پھر اس کے بعد یہ چوئے میں گئے کلر میں گئے نارے میں گئے پشاور گئے وہ شیخوں کی بنادی آج بھی ایک دوسرے کو رشتے دے تھے اس کو تو ابھی کوئی ڈیر سو برس کا زمانہ ہوتا ہوگا تو تمہارا ساتھ پشتوں سے پھنڈی کے رہنے والے ہو یہ جو جاؤں ہیں نا یہ جلدی خوشک بھی ہو جاتے ہیں ان کے خوشے بھی خوشک ہو کر جلدی گر جاتے ہیں غریب لوگ جن کی زمینیں نہیں ہیں نا وہ جا کے خوشے چن کے لے آتے ہیں بالیاں سٹے جس کو کہتے ہیں سٹا بھی بالی بھی خوشہ بھی یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے وہ کوٹ کاٹ کے ان کے دانیں نکال کے رکھ لیتے ہیں کچھی خجوروں کا نام اس لئے لیا جب آدھیاں چلتی ہیں نا کچھی خجوریں گرتی ہیں غریبوں کے بچے وہ جا کر کے خجوریں کا ٹھیک کر کے لے آتے ہیں وہ اپنے برسوں میں رکھ کے خوشک کرتے ہیں تو وہ خجوریں بن جاتی ہیں اور نمک ایسے سستی چیز ہے اس لئے یہ تین چیزیں پوچھیں یہ تین چیزیں لائی گئیں سرکار کے سامنے رکھی گئیں سرکار نے ان کو سامنے رکھ کے دعا مانگی مولا کری ان کا سواب اس کی ماں کو پہنچا اس کے بعد آج تک جتنے بھی میری عمر کا تو ساتھ آپ میں کوئی بھی نہیں ہوگی جس سے پوچھو پہتیس سال کا ہے بڑے بڑے بندے پوچھو کہتا ہے اب وہ ہی ساتھ نہ جواب دی رہیں پتہ لگنا ہے جنبے ہی نیچ رہے میری عمر کا کوئی بھی بندہ ہے اس سے پوچھو پاکستان میں انڈیا میں کسی جگہ بھی کوئی بہت واقع ہو جائے تو جنازے کے ساتھ کسی چھابے میں تھوڑے سے دانیں اور تھوڑی سی خجوریں اور تھوڑا سا نمک ڈال کے لے لے کے جاتے ہیں کیوں لے کے جاتے ہیں کہ ہندووں کی رسم ہوتی ہیں ہندووں سے سیکھی ہوتی سکھوں کی رسم ہوتی ہیں سکھوں سے سیکھی ہوتی میں نے مذہب عالم کا تقابلی بتالہ اس کا مطالعہ کیا ہوا ہے یہ ان میں سے کسی کے ہاں بھی یہ رواج نہیں ہے یہ رواج صرف مسلمانوں کا ہے اور اس پر تواتر مناقض ہے کہ یہ کیوں لے جاتے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میرے سامنے رکھ کے ان پر دعا مانگی گئی اس لیے آج تک مسلمان اس ملکوں کرتے چلے آ رہے ہیں یہ خوشی کا باعث ہے میں بھی کبھی مرود و خدا کرے میرے وارثوں میں بھی کوئی ایسا بندہ ہو جو میری موت کے بعد سال کے ایک دن اکٹھ کر کے کوئی ذکرِ الٰہی کریں اور اس کی سندھ ہمارے علامہ شامی نے شامی کے مطل کے اندر ذکر کی ہے سال کے بعد ایک دن اکٹھا ہونا ذکرِ الٰہی کرنا دعاِ مغفرت کرنا سرکارِ دوال مزام کا مزاجِ مبارک تھا اُغد کی جنگ جس دن ہوئی تھی اور ستر سے عبا شہید ہوئے تھے ایک ایک قبر میں کئی کئی سے عبا کو دفن کیا گیا تھا جب سال کا وہ دن لوٹ کے آتا سرکار تمام آلِ مدینہ کو ساتھ لے جاتے خود تشریف لے جاتے اور وہاں جا کر کے دعا مانگتے کلماتِ طیبہ پڑھتے ان کے اس نے کردار کا ذکر کرتے ان کی قربانیوں کا ذکر کرتے ان کی دینی خدمات کا ذکر کرتے معلوم ہوا کسی مومن کے مرنے والے دن کو یاد رکھنا اور اس کے اس نے کردار کا ذکر کرنا اس کے لیے دعائی مغفرت کرنا اس کے جتنے رہنماء گدرے ہیں جو انہوں نے رہنمائی کیا ان کا ذکر کرنا یہ نبی پاک رسام کی تعلیمات میں ہے عرص کی دلیل بھی آلِ سنت کے نزدیک یہی ہے علمہ شامی نے باقاد علی کا یہ عرص کی دلیل ہے اللہ تعالی میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے علمہ شامی